اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے مقصد امن اور ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے بلوچستان کو صوبے بنے پچاس برس ہو گئے شرعہ تعلیم آج بھی گرابت کا شکار ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج تعلیم کا عالمی دن منایا جا رہا ہے مقصد امن اور ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کی ترقی کی زامن ہے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد محض ڈگری کا حصول نہیں بلکہ تربیت تہذیب اور روایات کو اپنی نسل تک پہنچانا ہے گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی نے تعلیم کا عالمی دن منانے کی قراردات منظور کی اور چوبیس جنوری کو اس دن سے منصوب کیا گیا جس کا مقصد پائیدار ترقی کے حصول کے لیے اس چوبے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے ماہرین تعلیم کے مطابق پاکستان میں شرع خواندگی کا اٹھاون فیصد ہونا ملکی معاشی ترقی کے حصول کے راہ میں رکاوٹ ہے ایک اندازے کے مطابق اب بھی پاکستان میں دو کروڑ سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے طبقاتی نظام تعلیم احساس محرومی کی سب سے بڑی وجہ ہے اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایسا نظام وضع کیا جائے جو وقت کے تقاضی پر پورا اترے تعلیمی شعبے میں اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے موجودہ حکومت بھی ملک میں تعلیمی نظام کی اصلاحات کے لیے پرعظم ہے حکومت ایک قوم ایک تعلیم ہمارا حدف کا ویجن لیے یکسا تعلیمی نصاب کا نصاب مدارس کی ریجسٹریشن اور سنفی مساواد کا قیام اور تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن کے لیے ترجیحی اقدامات کر رہی ہے موسیقی